ایک پرانے پاک کا ترجمہ عام انسان کو نہیں پڑھنا چاہیے آپ ایک ہزار بندے سے ایک سیمینار میں گفتگو کر لیں وہ بڑی موٹیویشنل سپیچ آپ کر لیں وہ آدھے گھنٹے کے بعد وہ سارا کچھ ختم ہو جاتے خاص طور پر یہ جو شورٹس ہیں شورٹس آپ ایک دفعہ دیکھنا شروع کر دیں فیس بک کے اوپر تو آپ کو ٹائم کا پتہ نہیں لگتا اسلام علیکم میں احمد یاکوب ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں ناظرین تفکر میں ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں روزہ اس کی اہمیت اور جو سوسائٹی کے اندر مہنگائی کرو جھان ہے اس کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی آج ہم رمضان اور سوشل میڈیا کی جو خرافات ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے جس کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب نوید قاسم صاحب اور جناب بلال احمد صاحب بلال صاحب سے ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں کہ بلال صاحب آنکھ کان زبان کا روزہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد بھئی بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں بڑی بہترین رہنمائی فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صرف بھوک اور پیاسہ کو برداش کرتا ہے صرف بھوکا اور پیاسہ رہتا ہے اور وہ گناہ کو نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو روزہ جو ہے وہ بنیادی طور پر صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے بلکہ روزہ ایک ڈھال کا کام دیتا ہے جو انسان کو بری عادات سے بری اخلاق سے اور بری گفتگو سے بھی روکتا ہے یعنی بات وہی آ جاتی ہے کہ روزہ کو ایک کلچر نہ بنائیں روزہ کو ایک عادت نہ بنائیں عادت سمجھ کر اس کے وہ روحانی اثرات جو آپ کے جسم میں نظر آنے چاہیے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ وہ پرہیزگاری جو ہے وہ تمہارے اندر جو ہے وہ نظر آنے چاہیے اور وہ تب ہی نظر آئے گی کہ جب آپ نے روزہ رکھا ہو تو آپ کو اس بات کا احساس ہو کہ میں نے زبان سے گالی نہیں نکال دی میں نے جھوٹ نہیں بولنا میں نے کسی کو افتاد فراد نہیں کرنا میں نے دھوکہ نہیں دینا کیونکہ میں نے روزہ رکھا ہوا جس طرح رمضان المبارک میں مسجدوں میں رونت بڑھ جاتی ہے تو اسی طرح مجھے میں یہ کہتا ہوں کہ مسلم معاشرے میں فراد میں بھی کمی آنی چاہیے کرپشن کی بھی کمی آنی چاہیے جھوٹ میں بھی کمی آنی چاہیے لیکن افسوس ہے کہ ایسا ہمیں نظر نہیں آتا یعنی روزے گزر تو رہے ہیں لیکن جو ہمارے معاملات ہیں ان کے اندر ہمیں وہی روٹین نظر آ رہی ہے جو بندہ جس ڈگر کے اوپر جس طریقے کے اوپر لگا ہوا ہے وہ اسی کے اوپر جو ہے وہ چل رہا ہے تو روزہ جو ہے بہرحال وہ آنکھ کا بھی ہونا چاہیے کان کا بھی ہونا چاہیے آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ انسان بے حیائی کی چیزوں سے خود کو محفوظ رکھے کان کا روزہ یہ ہے کہ ان تمام باتوں سے وہ چگلی وہ غیبت وہ میوزک تو وہ سب کچھ جو کان کے لیے ہماری شریعت نے منع کی ہیں ان سے خود کو بچا کے رکھ اور زبان تو بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اس سے تو انسان جو ہے وہ ایک ہی جملہ جو ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے جیسے کہ بلال صاحب نے کہا ندید صاحب کہ آنکھ کان اور زبان کا روزہ ہونا چاہیے تو اس کا سب سے جو مین سورس ہے جو آپ کی ایفیکٹ کر سکتا لائف کو نیگٹیو ایمپیکٹ ڈال سکتا وہ سوشل میڈیا ہے تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے سوشل میڈیا جو کردار ادا کر رہا ہے ہماری زندگیوں میں اس میں سب سے پہلے تو ہمارا اپنے کاموں کے بارے میں فوکس آؤٹ کر رہا ہے یعنی جو کنسنٹریشن اور توجہ جو ہے جو مختلف کاموں مختلف ٹارگیٹس میں یا مختلف مقاصد کے لیے ہو سکتی ہے وہ بالکل نہیں رہتی ہے ایون کوئی جو دوست کوئی ملنے آتے ہیں اپنے کسی مقصد کے لیے آتے ہیں تو بات بتاتے ہیں تو جو سوشل میڈیا کا عادی کوئی لڑکا ہے سٹوڈنٹ ہے یا کوئی بھی نوجوان ہے وہ اس کو توجہ سے بھی بات بھی نہیں سن پا رہا ہوتا پھر اس فوکس آؤٹ ہونے کی وجہ سے جیسے رمضان کی جتنی بھی اہمیت ہے وہ بھی ذہن سے زائل ہو جاتی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تو اتنی جیسے رمضان سے پہلے تیاری کر لیتے تھے کمر کس لیتے تھے صحابہ کرام کہ جی اب رمضان کا سیزن آ رہا ہے تو یعنی کوئی منٹ زیادہ ہو کوئی سیکنڈ زیادہ ہو تو ہمارے اس نوجوانوں میں اس ایڈکشن کی وجہ سے وہ جو کنسنٹریشن اور فوکس کی کمی آئی ہے اپنے جو مصبت مقاصد ہیں اس میں اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہو رہا ہے جو روحانی طور پر روزے کا فائدہ ہونا چاہیے وہ اس سے محروم ہو رہے ہیں ہمارے نوجوان بھی محروم ہو رہے ہیں ایون جو سمجھدار لوگ ہیں وہ بھی اسی ڈگر پر چل رہے ہیں آج کل تو اس سے کوشش کرنی چاہیے کہ جو رمضان کا مقصد ہے اس کو اپنا اوڑنا بچھونا بنا کر اپنا ایک طرح لباس بنا کر اس طرف جو ہے پورا ذہن لگا کر اب عبادت کو بھی جو ہے وہ اپنا یعنی لائف سٹائل کا حصہ بنائے اپنی طرز زندگی کا حصہ بنائے اور جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں ان کو جو ہے وہ اپنے معاشرے میں اپنے گھر میں اپنے دوستوں میں ان کو رائز کرنے کی کوشش کرے اس پہ تھوڑا سا میں اور آپ سے الیبریشن چاہوں گا کہ یہ آپ نے ایفیکٹس بالکل بتائیں ہیں کہ اس وجہ سے ڈسٹریکشن ہو رہی ہے وہ اناثر ہمیں پلیز بتائیں جس کی وجہ سے خاص جو کانٹینٹ وہ دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ڈسٹریکشن ہو رہی ہے اس حوالے سے آپ پلیز بتائیں اصل میں جو نیگٹیو جو ایک کہلیں کہ ایکٹیوٹیز ہیں سوشل میڈیا میں ان کا انفلیکس اتنا زیادہ ہے کہ جو پوزیٹیو چیزیں ہیں جیسے قرآن باقی تلاوت بھی تو سنی جا سکتی ہے اپنی گیجٹس کے ذریعے تخجمہ سمجھا جا سکتا ہے اچھے جو قرآن حضرات ہیں ان کے بارے میں بندہ سن سکتا ہے جو مبلغین ہیں ہمارے جو ایک مصبت طریقے سے کام کر رہے ہیں ان کو سونا جا سکتا ہے لیکن ان کی کہلیں کہ ہمارے جو سوشل میڈیا میں جو پروموشن لوگ کرنے والے ہیں اس کی وہ نیگٹیو چیزوں کو زیادہ کرتے ہیں ویورشپ کیونکہ ایک انسانی جبلت میں ہے کہ جو شر کی طرف رہ جان زیادہ ہوتا ہے انسان کا تو نیگٹیو ایکٹیوٹیز کی طرف جو ہے وہ پروموشن بھی ہوتی ہے ویورشپ بھی زیادہ ہو جاتی ہے تو جو اس کے ایڈنسٹیٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو وہ بھی پھر ویورشپ کے چکر میں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پوزیٹیو ایکٹیوٹیز کیا تھی بلکل صحیح بلال صاحب آپ مجھے بتائیں کہ سوشل میڈیا چونکہ ایک سورس ہے اس پہ اسلامی اگر آپ پوزیٹیو بھی چلے جائیں تو اسلامی کانٹنٹ آپ دیکھتے ہیں اسلامی کانٹنٹ کے اندر بھی بہت سارے ڈیفرنٹ اپینینز ہوتے ہیں اور ان اپینینز کی وجہ سے ڈیفرنٹ سکول آف تھارٹس بھی آ جاتے ہیں اب موسٹلی کانفلکٹ جو ہے وہ ان سکول آف تھارٹس کے ڈیفرنس کی وجہ سے بھی آ جاتا ہے تو اس کو آپ ہمیں کس طریقے سے میانہ روی اختیار کرنی چاہیے اور اصل انفرمیشن کا سورس کیسے ہم ڈیرائب کر سکتے ہیں بہت اچھا سوال احمد بیعی آپ نے کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو آدمی گفتگو کرنے والا ہے جو گفتگو وہ کر رہا ہے یہ تھوڑا سبھی انسان اگر فہم و فراست سے کام لے اور انصاف سے کام لے ٹھیک ہے تو انسان کے لیے یہ جج کرنا مشکل نہیں ہوتا کہ وہ گفتگو کرنے والے کو یہ پہچان لے کہ آیا اس کی گفتگو جو ہے وہ دینی لحاظ سے ہے یا وہ ایک انٹرٹینمنٹ کے لحاظ سے ہے سب سے پہلے تو یہ جج کرنا بہت ضروری کیونکہ میں معذر سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے وعیزین میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کی گفتگو صرف اور صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے ہے یا لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے وائرل ہونے کے لیے ہے اور ان کے ناموں کے ساتھ بھی ٹک ٹاکر لگتا ہے یوٹیوبر لگتا ہے یعنی تو سب سے پہلے تو سنجیدہ لوگ اچھے لوگ پڑے لکھے لوگ جو ہیں وہ بھی اور وہ لوگ جو دین کو سمجھنا چاہتے ہیں جو دین سننے کی نیت سے کسی وائز کو کسی مبلک کو کسی خطیب کو سن رہے ہیں تو وہ اس نظریہ سے سنیں کہ ہم نے اس سے دین کی بات لینی ہے تو اگر کوئی بندہ دین کی بات نہیں کر رہا بلکہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے تو سب سے پہلے تو اس بندے کو جو ہے وہ اس کو منیمائز کر دیں یعنی الٹا وہ مزا کا پہلو شیر ہو رہا ہوتا ہے اصل بات جس کی سے ریلیٹ کیا تھا جی بلکل وہ ہوتی نہیں اس میں بلال صاحب میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ انسان کو مسلمان ہونے کے ناتے خاص طور پر ایک پیرامیٹر رکھنا چاہیے کہ ہمیں کسی بات کے میار کو کہ کس میار کی بات ہو رہی ہے کیسے پہچانے بلکل تو اگر پیرامیٹر ہمارا یہ ہو کہ قرآن کے مطابق بات ہے یا حدیث کے مطابق بات ہے اور آپ نے دیکھا ہے ویسے آج کل ماشاءاللہ جتنی ایڈوکیشن ہے جتنا لوگ سمجھدار ہیں aware ہیں تو کسی چیز کے بارے میں جاننا کوئی مشکل نہیں ہے پھر سوچل میڈیا کے ذریعے اس چیز کو verify کر سکتے ہیں یہ قرآن اور حدیث کے مطابق جو ہے وہ بات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی جو بھی wise بات کر رہا ہے کیا اس کا reference proper ہے یا نہیں ہے اگر پیرامیٹر یہ ہو جائے گا تو میرا خیال ہے کہ یہ انسان کو یہ پہچاننے میں احسان ہو جائے گی کہ ہم positive track پہ ہیں یا negative track پہ ہیں یہ بڑا alarming جی آپ کر لیں آپ بتائیں یہ بڑی ایک alarming سی situation ہے کہ ہم دیکھیں اگر میں عالم دین ہوں تو میرے اوپر double responsibility آ جاتی ہے کہ میرے جو call جتنے بھی میں بولوں گا اس کی پکڑ بھی زیادہ ہوگی اگر وہ تحقیق شدہ نہیں ہے تو اس حوالے سے آپ وعید بھی اللہ تعالیٰ کیوں سنائیں جو بغیر تحقیق کے چیزیں آگے شیئر کرتے ہیں دیکھیں اپنا احمد وعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو یہ بات اشارت فرمائی کہ من قذب علیہ متعمدن فلیتب وام قدو من النار کہ جس شخص نے جان بوجھ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ منصوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات تافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو جو ہے وہ آگے شیئر کرتا پھر ہے تو دوسری بات جس کی طرح میں توجہ دلانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے سامعین کو ہم اپنے بھی میڈیا کے توسط سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو بھی قطعن نہ سنیں جن کی گفتگو قرآن و سنت سے ہٹ کر محض قصے کہانیوں کے اوپر مبنی ہے صرف وہ دیکھیں ہمیں اولیاء اکرام کی عزت اور احترام کرنا چاہیے لیکن ہمیں لوگوں کو یہ اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ اولیاء کے نام پر لوگوں کو قصے کہانیاں اور ایسی باتیں بتائیں کہ جو بلکل نہ قرآن و سنت ہے اور نہ ہی وہ عقل سے ان کو تسلیم کرتی ہے اور نہ ہی وہ ہماری شریعت جو ہے ان کو تسلیم کرتی ہے مثلا میں ایک اگزمپل دے دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں ایک کلپ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کہا گیا کہ جی چاند جو تھا وہ ایک انسانی شکل میں آیا اور اس نے حضرت عبدالقادری جلانی رحمہ اللہ سے ملاقات کی تو لوگوں نے پوچھا کہ اتنا خوبصورت بندہ کون تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ چاند تھا عید کا چاند تھا اور پوچھنے آیا تھا کہ حضور میں انتیس کو نکلوں یا تیس کو نکلوں اب یہ بات جو ہے یہ کوئی مطلب سینس نہیں بنتی تو اس طرح کی بہت سی باتیں جو قرآن و سنت کے بالکل مخالف ہیں ان کو جو ہے وہ بالکل پروموٹ نہیں کرنا چاہیے سب سے پہلے تو اس کو انسان کے اندر اتنی ایبیلٹی اتنی صلاحیت ہونی چاہیے پیدا کرنی چاہیے اس کو اتنا پڑھنا چاہیے کہ کم از کم وہ اتنا فرق کر سکے کہ کون سی بات جو ہے وہ کسٹے کہانیاں ہیں اور کون سی بات جو ہے وہ قرآن و سنت ہے تو اس طرح جو ہے پھر آہستہ ہی سا گریجولی انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو جیسا کہ نبیز صاحب نے کہا کہ قرآن مجید کے ساتھ جب عبستہ کر لیتا ہے اور قرآن کے ترجمے کو جب پڑھ لیتا ہے ایک مرتبہ ایک انسان تو پھر اس کو ایسے طریقے سے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا کہ کوئی کہانی سنا کے کوئی انٹرٹینمنٹ کی بات کوئی لطیفہ سنا کے اس کو گمراہ کر دے تو اس گمراہی سے انسان قرآن مجید کے پڑھنے سے بچ سکتا ہے بالکل صحیح اچھا نوید صاحب مجھے بتائیے گا کہ پرانے دور میں جیسے ہم بھی جب بڑے ہو رہے تھے تو میڈیا کا سورس ایک ہوتا تھا جس کو آپ پی ٹی وی کہتے ہیں اس میں جو لوگوں کی جو تھوٹس تھی اس ایک میڈیا یعنی ریسیو کرنے کی وجہ سے وہ بھی آپس میں ملتی تھی بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمانگی تھی آپس میں اب جو میڈیا ڈیورسیفائی ہو گیا اتنا زیادہ اور اس ڈیورسیفیکیشن کی وجہ سے ڈیفرنٹ جیسے میں نے ابھی پہلے بھی بولا تھا کہ ڈیفرنٹ سکول آف تھوٹس بھی آ گئے ہیں سارا کچھ ہو گیا وہ پہلے دور میں آپ کے اوپر فیصلہ چھوڑتے تھے آپ کو ایک انفرمیشن دے دی اور اس کے بعد فیصلہ عوام پہ چھوڑتے تھے اب یہ ٹرنڈ چل گیا ہے کہ آپ پہ وہ انفرمیشن بھی دیتے ہیں اور اپنی جو تھوٹس ہیں اپنے جو فیصلہ اس کو امپوز بھی کرتے ہیں اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے احمد صاحب ابھی حالی میں میں نے ایک کلپ سنا جس میں ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ قرآن پاک کا ترجمہ عام انسان کو نہیں پڑھنا چاہیے یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا پھر اس کو بات کو ایڈ کرتے ہوئے اگر پڑھنا ہے تو کسی جو ہے نا وہ ایسے عالم سے جس سے آپ جس کے آپ مرید ہیں یا جس کے ساتھ آپ اٹیچ ہیں اس سے ہی پڑھنا چاہیے تو میرا خیال ہے کہ جس تنی ڈائیورسٹی آ گئی ہے اب انسان جتنا باشعور آج کے زمانے میں ہو گیا ہے اور پھر قرآن پاک کے میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے تو یہ جو ہے وہ ہمارے لئے تلقین کی ہے کہ قرآن پاک آسان کر دیا گیا ہے تو جہاں کہیں کمپلیکیشن ہو جہاں کہ کوئی ایسی سمجھنے کی ضرورت ہو تو اس کے بھی اوپر تحقیق کرنی جائیے جہاں پہ آج کل مختلف معاملات میں ڈاکٹرز انجینئرز اور جو بھی آج کل جتنے بھی یعنی علم کے جو ہے ممبع ہیں ان میں لوگ علم حاصل کر رہے ہیں تو اگر اس میں سے ٹوٹل ٹوٹی فور آرز میں سے ٹین پرسنٹ ٹائم بھی اس ٹیز پہ اس تحقیق پہ اس انویسٹیکیشن پہ اگر سرف کر دیا جائے کہ جی سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے اللہ ہمارے خالق کا جو ایک تلقین ہے تعلیم ہے وہ کیا ہے اور جو ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے وہ کیا ہے یہ بلکہ لوگوں کے لئے آسان ہو گیا یہ سوشل میڈیا کی طرف سے اس کو سچ تک پہنچنا آسان ہو گیا تو میں اس چیز کو پوزیٹیو سمجھتے ہوئے لوگوں کے یہ میں بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ تحقیق ضرور کریں سوشل میڈیا کا پوزیٹیو یوز یہی ہے کہ آپ اس کا ریفرنس سلاش کریں جو جس سے بات سنیں اس کا ریفرنس سلاش کریں کہ واقعی یہ اللہ تعالی کی یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یا نہیں ہے اگر یہ اس طریقے سے چلیں گے تو میرا خیال ہے سچ تک پہنچنا مشکل نہیں ہوگا بلکل صحیح اچھا آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ قرآن پاک کو ہمیں سیل سٹڈی کرنا چاہیے خود ہمیں سمجھنا چاہیے تو بلال صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ دیکھیں قرآن پاک اللہ تعالی کا کلام ہے اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے جس طرح آپ ریسیو کرتے ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے ہر بندے کی ڈیفرنٹ ہے تو آیا کہ ایسے کچھ اصول اللہ تعالی نے بیان کی ہیں کہ ان اصولوں سے باہر نہیں جانا کا جو بنیادی ترجمہ ہے نا اس کے لیے کوئی زیادہ انسان کو تغدو کی ضرورت نہیں ہے کوئی بنیادی سا ایک شورٹ کورس کر کے انسان اتنا کوئی قرآن مجید کی عربی کا فہم حاصل کر سکتا ہے کوئی ایک سال کا آج کل مساجد میں کورسز ہوتے ہیں نا کوئی ایک سال کا کورس کر لے نا انسان تو اتنا کوئی اندازہ ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کے ترجمے میں اگر عربی سے کوئی اردو میں غلط ترجمہ کیا جائے نا تو انسان کو فوراں جو ہے وہ الارم ہو جائے گا کہ یہ بات نا کوئی میچ نہیں کرے کیونکہ ہماری اردو جو ہے یہ بھی عربی زبان سے ہی جو ہے وہ بہت سے الفاظ جو ہے وہ لیے ہیں اس نے وہاں سے ہی نکلی ہے اور عربی کے اندر بہت سے اردو کے ملتے جلتے الفاظ جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنا پھر اس کے لیے تھوڑی سی بنیادی سی معلومات علم حاصل کر لینا گرائمر کا کہ جس سے وہ انسان جو ہے یہ اس کے فرق کو سمجھ سکے جب یہ فرق آپ کے آ جائے گا نا تو آپ کو کم از کم لفظی ترجمے میں کوئی بندہ غلطی جو ہے وہ نہیں پیش کر سکے گا آپ کو فوراں غلطی آپ پکڑ لیں گے اس کے بعد پھر آگے آتی ہے کہ آگے اس کی تفاثیر ہیں کسی کا فہم کیسے ہے کسی نے کیسے لکھا کسی نے کیسے لکھا تو اس میں دیکھیں سب سے جو بہترین رائے ہمیں جس کو سمجھنا چاہیے وہ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کی رائے یعنی پہلے تو قرآن اس طرح سمجھنا ہے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا اس کے بعد جو صحابہ اکرام کی جو آراء ہیں اس کے مطابق قرآن مجید کو اجابہ سمجھا جائے پھر اس کے بعد جو متقدمین مفسرین ہیں ان کی آراء کے مطابق جو ہے وہ قرآن مجید کو اجابہ سمجھا جائے تو میرا خیال ہے کہ اگر انسان اس کے اوپر ہی فوکس کر لے تو وہ گمراہی سے جو ہے وہ بچ سکتا ہے باقی جدید مسائل میں تو اجتہادی مسائل میں تو انسان جو ہے وہ کسی بھی شخص کو جو ہے وہ فالو کرتا ہے نیت اس کی درست ہونی چاہیے تو وہ انشاءاللہ اس میں مجھے سوشل میڈیا کا پوزیٹیو یوز کیسے کر سکتے ہیں ہمیں یہ ہے کہ جو آج کل بہت پروگرام مطلب آپ کے ویسے ہی بغیر کچھ کرنے کے آپ کے سامنے کلپس آ جاتے ہیں اس کی بجائے تھوڑی سی ایفرٹ کریں ہم اس کا سبٹیٹیوشن تلاش کریں کہ جس سے ہم وہ واج کرنے سے یا اس کے اوپر کوئی آرٹیکل ہے ریڈ کرنے سے وہ ہمیں اللہ کے قریب کرے وہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرے وہ چیز ایسی چیز تلاش کریں ان کے سبٹیٹیوشن تلاش کریں بے شمار مل سکتے ہیں بہت بڑے بڑے ماشاءاللہ مناظرین ہیں ڈاکٹر زاکر نائک ہیں ہمارے یہاں پہ جو اپنے شہر میں اپنے ملک میں بڑے بڑے اچھے مبلغین ہیں اور واجزین ہیں تو ہم ان کی بھی بات سن سکتے ہیں یا کوئی ایسے جو اپیسوڈز یا ایسے چیز جس میں ہم جو ہے وہ اس کا کوئی پروپر ریفرنس جو ہے جس میں آپ کی لائف میں اس کا کردار بن سکتا ہے اس کو جو ہے نا اس کا خلاقی سبق بن سکتا ہے وہ والی چیزیں جو ہے نا وہ اڈاپٹ کریں ان کو سرچ کر کے تو اپنے بچوں کو بھی اس چیز پہ لگائیں ہیں کہ یہ چیز آپ کے لئے پوزیٹیو ہے یہی آپ واجز کریں تو میرا خیال ہے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں بلکل صحیح اچھا بلال صاحب یہ جو افواہیں بہت زیادہ پھیلتی ہیں آج طور پہ بھی ریسنٹلی بہت مجھے افسوس کسے کہنا پڑھا ہے کہ کاری وحید زفر قاسمی صاحب کی ناؤزبلا اور ڈیتھ کی آ رہی تھی نیوز جو کہ بلکل فیک تھی اور اس کو بعد میں ڈنائے کیا گیا تو ایسی جو خبریں پھیلانے سے پہلے لوگوں کو آخرت اپنی یاد نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہے ہیں اصل میں احمد بھئی بات وہی آگئی ہے کہ یہ سب جو فتنے ہیں یہ سوشل میڈیا کے ہی نیگٹیو ایفیکٹس ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں ویسے تو یہ اپریل فول کے نام سے جا کم اپریل کو جو ایک دن منایا جاتا ہے یہ اس کی وجہ سے بھی اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ پروان چڑھاتے ہیں لیکن ان خبروں سے لوگوں کا ایک مرتبہ اپنے طرف لوگوں کو متوجہ کرنا ویوز حاصل کرنا وائرل ہونا یا سنسنی پھیلانا یا لوگوں کی توجہ جو ہے وہ ڈائیورٹ کر کے ساری توجہ جو ہے وہ اپنی اس چینل کی طرف لے کے آنا تو اس طرح کے کئی مقاصد جو ہیں وہ ایک جھوٹی خبر دیکھیں پتہ ہے جھوٹ بولنے والے کو کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو منافق کی علامات بیان کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے بات کرے تو وہ جھوٹ بولے تو سب کو مسلمانوں کو اس بات کا پتہ ہے لیکن اتنا حساس نہیں ہوتا کہ وہ اس فیملی کے اندر کوئی بزرگیا ہے کوئی بیمار وہ اس طرح کی خبر سن کے اس سے بہت سے حادثات بھی ہو جاتے ہیں بساوقات اچانک کوئی ایسی خبر سن کے کوئی اور اس سے مطلب کوئی ریل میں کوئی بڑا حادثہ جو ہے وہ پیش آنے کا بڑا اندیشہ ہوتا ہے تو بہرحال یہ بہت حسیت قوم اور بہت حسیت مسلمان ہمیں اس پر افسوس کا اظہار ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ مسلم معاشرے کو زیب نہیں دیتی ہمیں اپنے آپ کو اتنا باقردار بنانا چاہیے کہ ہماری گفتگو ہماری الفاظ ہماری خبریں وہ قابل اعتماد ہوں لوگ ان کے اوپر اعتماد کریں جب اس طرح جھوٹی خبریں آئیں گی تو پھر آ کر وہ شیر آیا شیر آیا لوگ ہمارا اعتماد بھی جو ہے وہ کھو دیں صحیح بالکل حسن نوید صاحب آپ ایک ینگ کسی بھی جنریشن میں کسی نوجوان کو کیا ایڈوائز کریں گے اگر وہ سٹرگل کر رہا ہے اپنی سوشل میڈیا کی لائف کو اور اسلامی لائف کو بیلنس کرنے میں یا ریل لائف جو فیوچر ہے یا جو پاسٹ ہے اس کے بارے میں وہ اتنا زیادہ کوئی انیلائز نہیں کرتا اب کتنے سال اگر کسی بچے کی ٹینیجر ہے ففٹین یئرز ٹونٹی یئرز ایج ہو گئی ہے تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ففٹین یئرز یا ٹونٹی یئرز جو گزر گئے ہیں یہ خواب کی طرح ہو گئے ہیں اگر ہنڈرڈ یئرز بھی گزر جائیں گے تو وہ بھی جتنا بھی کر لیں ٹھیک ہے اپنے مشن ٹارگیٹس اچیو کرنے کے ساتھ اس چیز پر بھی گوھر کریں کہ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے لئے بھی ہر روز ہم کچھ ٹائم سپیر کریں آج کل ٹرینڈ یہ ہے کہ اس چیز کو بہت ہی مطلب نہ ایمپورٹنس نہیں دی جاتی یعنی اس کو اگنور کیا جاتا ہے اور یا یہ کہلیں کہ دکیان اسی خیال کیا جاتا ہے اس مذہبی بات کو یا ایک جو قرآن یا حدیث کی بات کسی کو بتائی جائے تو کہتے ہیں جی لو جی مولوی صاحب تبلیغ کرنے شروع کر دیئے تو نوجوانوں کا رویہ یہ ہے تو نوجوانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس خدا کی جس رب کی جس خالق اور مالک کی اجازت سے ہم سانس لے رہے ہیں اس اس کے بارے بھی تو سوچنا چاہیے وہ کس مقصد کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں اس چیز پہ اپنے چوبیس گھنٹوں میں سے کچھ ٹائم غور و فکر پہ جو ہے وہ گزارنا ضروری ہے نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ یہ غور و فکر کریں اور ہمارے جو ایک صحابہ کرام کا جو دور تھا اس وقت تو یہ تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا گھر میں کسی میں اس میں مشن یہ ہوتا تھا کہ یہ بہت بڑا مجاہد بنے گا بہت بڑا حافظ بنے گا بہت بڑا مبلغ بنے گا لیکن اب مشن چینج ہو گئے ہیں اب مشن یہ ہے کہ یہ بہت بڑا بزنس مین بنے گا بہت بڑا ڈاکٹر بنے گا بہت بڑا کیل انجینئر بنے گا بہت پیسے کمائے گا آنے والے دنوں میں ٹک ٹاکر بنے گا ٹک ٹاکر بنے گا اور یہ چیزیں یہ جو ہے نا یہ ٹارگٹس چینج ہو گئے ہیں مٹیریلسٹک جو ایک اپروچ ہے وہ پریویل کر گئی ہے گھروں میں تو پیرنٹس کو بھی تھوڑا سا اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ بچوں کو لائف لائف سٹائل کو ڈائی ورڈ کریں ذرا کچھ ٹائم ضرور گزارے ہیں جس میں غور و خوض ہو غور و فکر ہو کہ جس خالق نے ہمیں یہاں پہ زمین پہ بھیجا ہے وہ کس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس میں میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا کہ جب ان کو جو خاص طور پر ینگ جنریشن ہے ہم بھی کہلیں کہ اس کے ہو جاتے ہیں یعنی اس کی زد میں آ جاتے ہیں خاص طور پر یہ جو شورٹس ہیں شورٹس آپ ایک دفعہ دیکھنا شروع کر دیں فیس بک کے اوپر تو آپ کو ٹائم کا پتہ نہیں لگتا ہمیں اگر ہم صرف ٹائم چیکس لگا لینا کہ ہم نے اس کو اتنا ٹائم ہی دینا ہے تو پھر شاید اس میں کوئی وہ سٹوپیج لگ جائے ادروائیز تو ایٹس لیمٹ لیس آپ کو یہ نہیں پتا لگنا کہ زہر سے اثر کاب ہوئی ہے اثر سے مغرب کاب ہوئی ہے یہ بھی ایک اس میں پوائنٹ ہے اچھا بلال صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ یہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے اور یہ سارے معاملات اس کے بغیر بھی نہیں چل سکتے تو اسلامی جو لیڈرشپ ہوتی ہے یا اسلامی سکولرز جو ہوتے ہیں ان کو ان کے بہت سارے فالوورز ہوتے ہیں ان کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں سارے معاملات میں ان کو کیا رول ادا کرنا چاہیے کہ ان کو کیسے گائیڈ کرنا چاہیے اپنے صاحب آرڈینیٹس کو کہ اس کی جو منیجمنٹ ہے اس کو کیسے کریں احمد بھائی اس میں جو سب سے موستر چیز ہے نا جی جو بہت ضروری ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی آرڈینس کو آپ پریکٹیکل اپنے آپ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں ان کو پریکٹیکل لائف کے اندر لے کے ہیں دیکھیں یہ سوشل میڈیا ہے نا اس پہ آپ جتنی مرضی کوئی اچھی تقریر سن لیں جو آپ کو روحانیت اور جو آپ کو عملی زندگی میں فائدہ دینا ہے وہ اس بندے نے دینا ہے جس کے ساتھ آپ پریکٹیکلی اٹیچ ہیں مثلا آپ اپنی مسجد کے امام کے ساتھ اٹیچ ہیں آپ اپنی مسجد کے ساتھ اٹیچ ہیں جو روحانیت جو دین کی تعلیم جو عملی اثرات آپ کو مسجد سے ملیں گے وہ آپ کو کہیں اور سے نہیں ملیں گے آپ ایک ہزار بندے سے ایک سیمینار میں گفتگو کر لیں وہ بڑی موٹیویشنل سپیچ آپ کر لیں وہ آدھے گھنٹے کے بعد وہ سارا کچھ ختم ہو جاتا وہی بندے جو آپ کی اسلامی شورٹس کو دیکھ رہے ہیں آپ کا اسلامی شورٹس دیکھنے کے بعد انہوں نے ہی اس آگے کسی فلمی شورٹس کو بھی دیکھنا ہے تو وہ پچھلا سارا دماغ سے صاف ہو جانا ہے بلکل سکرول کرتے ہوئے میرا نہیں خیال کہ آج کل کوئی ایسا بندہ ہو جو سکرول کرتے ہو صرف ایک شورٹ دیکھتا ہو اور ختم کر دیتا ہو سکرول کرتے ہو اس میں بیس یوں شورٹس دیکھنے ہیں اس میں دو کوئی اسلامی بھی آ جائیں گے تو وہ ساتھ وقت وہ بھی دیکھ لے گا اس لیے بہرحال بہت سے الحمدللہ لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے سکولرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں تو اس میں جو ایک بنیادی میں سمجھتا ہوں کام کرنے والا ہے کہ صرف سوشل میڈیا تک محدود نہ رہیں ٹھیک ہے سوشل میڈیا کو آپ کریں لیکن لوگوں کو کوشش کریں کہ کوئی کلاس ورک کوئی پریکٹیکل لائف کوئی مسجد میں کلاسز کوئی کورسز یا کوئی گیٹ ٹوگیدر ان کو اپنے ساتھ پریکٹیکل جوڑنے کی کوشش کریں جب وہ آپ کے ساتھ جوڑ جائیں گے تو پھر وہ ان کی زندگیاں جو ہیں وہ اس میں بدلاؤ نظر آئے گا بہت اچھا آپ نے پوائنٹ یہ بتایا ہے کہ عام طور پر صرف مسجد جو ہے وہ نماز کی عدت تک اس کی سرگرمیاں رہتے ہیں حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنگی مشکیں بھی ہوتی تھیں اور بہت ساری ایکٹیوٹیز ہوتی تھیں تو ابھی موڈرن ڈے کے والے سے نوید صاحب آپ بتائیں کہ ایسی کونسی سرگرمیاں ہے جو ہم مسجد میں اس کے علاوہ کر سکتے ہیں میری دورہ یہ ہے کہ اب جیسے مساجد جب تعمیر کی جاتی ہیں اس میں خواتین جب آتی ہیں ان کو بڑی مشکل ہوتی ہے کہ وہ بچے ان کو تانکہ رہے ہوتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھ رہے تو مسجد کو ایسا کمیونٹی پوائنٹ اس طرح سے بننا چاہیے کہ وہ ایک کمپارٹمنٹ ایسے بنے ہو ایک ایریا ایسا بنا ہو پلے ایریا جیسے بنا ریسٹورنٹس میں بنا ہوتا ہے بچے ادھر سائیڈ پہ کر دیں اسی طرح کچھ ڈسپنسری ہو وہ بھی ایک لوگوں کی سروس کے لیے ہے نا یا کوئی جو قانونی رائے لینا چاہتا ہے وہ ایک ایسا آفیس بنا ہو جس میں ایک لائر کام کر رہا ہے بیٹھا ہے اور وہ لوگوں کی مدد کر رہا ہے کسی معاملے میں جو بے گناہ قیدی ہیں بے وائے ہیں بچے ہیں قید ہیں تو یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ قیدیوں کا خیال لکھیں مریضوں کا خیال لکھیں بے روزگاروں کا خیال لکھیں تو مسجد جو ہے ایسا کمیونٹی پوائنٹ بنے مسجد کا ایریا ایک نماز کا عبادت کا بالکل وہ بھی ہو پورشن اس طرح کے آفیسز بھی ساتھ اگر سیٹ اپ کیا جائیں تو میرا خیال ہے یا پلئر یا بچوں کے لئے تھوڑا کیا جائے تو یہ زیادہ بلکہ ایک ایک ایکٹیوٹی بیس چیزیں ہو جائیں گی اور عبادت کی طرف لوگوں کا روح جان زیادہ ہوگا جو نیگٹیو پہلو ہیں سوشل میڈیا کے اور گھروں میں بیٹھے جو لوگ عبادت سے دور نظر آتے ہیں وہ میرا خیال ہے اس طرف روح جان زیادہ ہوگا بہت زبردست آپ نے پوائنٹ شیئر کی ہیں اس میں ایک چیزہ اور ایڈ کروں گا کہ مسجدوں میں بلال صاحب وہ ایک کاؤنسلنگ سیشن بھی تو ہونا چاہیے ایک ٹائم ہونا چاہیے جس میں دیکھیں آپ اسلام کو آپ چھوڑ نہیں سکتے اپنی جو ڈیلی روٹین ہے اس میں جو مسائل آتے ہیں وہ آپ ایک ایسے بندے سے بسکس کریں جو دونوں چیزوں کو بیلنس لے کے آپ کو اس کا حل دے تو ڈیلی بیسس پہ اگر وہ حل ملتے رہے تو اس کی زندگی تو ویسے سبر جائے اور تو کاؤنسلنگ کی ایم ایس بھی بہت زیادہ ضرورت ہے لوگوں کو اپنے مسائل پوچھنے کے لیے بندے نہیں ملتے کہاں سے وہ پوچھیں اور پھر ایتھینٹک بندے چاہیے آگے بتانے والے بہت قسم کے فراڈیے بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو جادو ٹھونا اور جناب وہ چدکے بکرے اور اس طرف لے جاتے ہیں اور پیسے جاتے آتے ہیں اور لوگوں کا ایمان بھی اور عزتیں بھی دعو پہ لگ جاتی ہیں تو آپ کی یہ بات بلکل ہنڈر پرسنٹ درست ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ مسجد کے ساتھ جڑو مسجد کے امام کے ساتھ جڑو مسجد کے خطیب کے ساتھ جڑو کہ کم از کم اس کی کوئی بنیاد تو ہے نا سوچل میڈیا پہ آپ کسی اننون بندے سے کوئی کہیں بیٹھا ہے آپ اس سے بات کرے کوئی بنیاد ہی نہیں آپ کو پتا ہی نہیں اس کے عقائد نظریات وہ فرادیا ہے وہ کیا ہے آپ کو کچھ نہیں پتا کم از کم اگر آپ اپنی کمیونٹی کے بندے کے ساتھ اٹیچیں آپ کو اس کے کردار کا اس اٹھنے کا بیٹھنے کا اس کے گھرے لوں معاملات کا اس کے صفائی سکتائی کا عمل کا پتا ہے تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ مسجد کے اندر اس طرح کی تمام تر ایکٹیوٹیز جو کہ موجودہ دور کے اندر ضروری ہیں ان کا آغاز کیا جائیں اچھا اس میں پروگرام کا اختتام کی طرف جا رہا ہے لیکن ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ میرے مینڈ میں ہے کہ ہم سوشل میڈیا کی آج ہم بات کر رہے ہیں ایسا کیا ہمارے کیا پروگرامر ایسے نہیں ہیں جو فیس بک کی طرح کا انسٹاگرام کی طرح کا ایسا اسلامک جو ایپس بنا دیں جس میں یہ سارے فیلٹرز لگے ہوں افسوس کی بات یہ ہے کہ پروگرامرز بہت ہیں بہت انٹلیکٹ ہے ہمارے معاشرے میں انٹیلیجنٹ بچے ہیں لیکن ہمارے گورنمنٹ کی پولیسیز اور اس طرح ہیں وہ سارے ڈرین آؤٹ ہوئی جا رہے ہیں یعنی جو میرے اپنے کئی سٹوڈنٹس ہیں جو بہت یعنی ہر کلاس میں ٹاپر رہے ہیں کوئی ایسے رہے ہیں لیکن جب وہ ان کا کیا آگے مشن کیا ہوتا ہے جی میں یو ایسے میں جاب کرلوں میں یو کے میں جاب کرلوں وہاں پہ تو یعنی اس کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیادہ آپ نے آپ کو پروڈکٹیو سمجھتا ہے تو ابھی بھی ویسے بہت سارے لوگ ہیں ہمارے جو میڈیا سینٹرز ہیں ان کو اس چیز پہ ضرور گورن کرنا چاہیے اتنے بڑے چینلز ہیں اربوں روپے کا ان کا بجٹ ہے ان کو یہ گورن کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح کے پروگرام پیش کر رہے ہیں آپ نے پروگرام یعنی ٹی وی جو ڈیفرنٹ ڈراما کی شکل میں اور اپیسوڈز کیسے چل رہے ہیں ان کو مورل ویلیوز کو انپوٹ کریں ان کی جو صرف ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے آپ کوئی ڈراما دیکھ لیں کوئی ایک ہی ورڈ کے اردگرساری باتیں گھوم رہی ہوتی ہیں وہ جو آج کل مطلب کہ لعو کے چکر میں ایک ورڈ بس اسی ورڈ کے اردگرساری باتیں گھوم رہی ہوتی ہیں بلکل سبق نہیں ہے سبق کوئی نہیں ہے کوئی مووی دیکھ لیں کوئی ڈراما دیکھ لیں صرف یہی چیز ہے اور گھروں میں فسادات کے بارے میں اور اس طرح کی پوزیٹیو چیز ہیں پوزیٹیو ایکٹیو چیز کوئی سٹوری رائٹرز جو ہیں وہ اس طرح کی بھی کرنی چاہیے جس سے معاشرے میں ذرا اخلاقیات پیدا ہوں نوجوان جو ہیں اس سے کچھ لیسن لیں اور یہ یقیناً یہ ذمہ داری ہے میڈیا ہاؤسز کے جو لوگ ان کی ہیں ایڈمسٹریشن سے ہے ان کی ذمہ داری ہے ان کے بارے بھی میرا خیال ہے کہ جب وہ اتھورائزڈ ہیں اس چیز کے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو ان سے بھی سوال ہوگا اللہ تعالیٰ کے دربار میں قیامت کے دن یہ سوال ہوگا کہ آپ کے پاس یہ اختیار تھا تو آپ نے اس چیز کو کس طریقے سے یوز کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ جو انٹرلیکٹ ہمارے ایک یوتھ ہے انٹرلیکٹوال اس کو اس چیز پر توجہ دینی چاہیے جو ہمارے میڈیا سینٹرز ہیں ان کے جو مالکان ہیں ان کو توجہ دینی چاہیے وہ بھی موسٹلی کلمہ گو مسلمان ہیں اس پر ضرور توجہ دینی چاہیے ایون کے وہ بالکل توجہ دینی چاہیے لیکن میں ایک ابھی آپ سے بھی بات کر رہا تھا کہ وہ گانوں کی طرز پر جو ناتیں بڑی وہ چل رہی ہیں اور اس کو یعنی کہنے کا مقصد ہے we are in government of Pakistan اگر فیس بک پاکستان میں چل رہا ہے تو اس کی ایک ادارہ تو کم اس کم ہونا چاہیے اس کے چیکس کے لیے آپ جو مرضی جو موہ میں آتا ہے آپ کسی کو سنتے ہیں اور وہ بھی خاص طور پر انڈین انفلوینس ہوتا ہے اس کے طرز پر وہ آگے وہ چلائی جا رہے ہیں چیزوں کو اور کوئی روکت ہو گئی ہیں مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر نات پڑنا ہو تو پھر وہ انسان کبھی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ گانوں کی طرز پر جو ہے وہ اس کو لے کر جائے یعنی وہ چیزیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان کی طرز پر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنا تو تضاد ہے تو عقیدت کی بات ہے احترام کی بات ہے کہ آپ کے لہجے میں بھی عقیدت جھلکنی چاہیے بلکل وہ عدب جھلکنا چاہیے بلکل تو ان چیزوں سے بہرحال ہمیں اپنے معاشرے کو پاک کرنے کی ضرورت ہے میں بہت مشکور ہوں اپنے مہمانوں کا جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اپنے میزبان احمد یاکوب کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ